سو ہائی ویلکم ٹو دہ کمپیوٹر مائنٹ اور آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا ٹیوٹوریل سکس جس میں ہم سکھانے والے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورکنگ اس سے پہلے والے ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ ہیکنگ کیا ہوتا ہے کالی لینکس کیوں چاہیے کالی لینکس کو کیسے انسٹال کرے کالی لینکس کو سٹ اپ کیسے کرے اور جو کالی لینکس کے بیسک کمانڈ وہ سارے ہم نے سیکھیں آج ہم سیکھیں گے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے بارے میں کیونکہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہیکنگ میں ایک بہت اہم بھومی کا نباتہ ہے بینہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے جانے آپ ہیکنگ سیکھ نہیں سکتے تو اسی لئے آپ کو آئی پی جاننا ہوگا آئی پی کیا ہے میک کیا ہے پروٹکول کیا ہے اور یہ ساری چیزیں کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے اندر آتا ہے اسی لئے ہم کمپیوٹر نیٹ ورکنگ سیکھیں گے تو کوشش کریں گے کہ ایک ہی ویڈیو میں اس کو ختم کرنا پر اگر نہ ہو پائے تو ہم اس کو دو ٹکڑوں میں بات دیں گے پہلے کی طرح تو ابھی کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے ہم اتنے ہی چیزیں پڑیں گے جو ہم ہیکنگ میں ضرورت ہیں کیونکہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس کو نہیں بتائیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ جاننا ہے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے بارے میں تو یوٹیوب میں بہت سارے سیریز اپلوڈ کیا گیا ہے ان پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو ہم یہاں پر وہی بیسک ٹرمز اور وہی جو چیزیں جاننا ہوتا ہے وہی ہم یہاں پر بتائیں گے تو سب سے پہلے جانتے ہیں ہاو انٹرنٹ اس ورکنگ تو یہاں پر ہم نے جتنے بھی سارے بیسک ٹرمز کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے یا پھر بیسک کوششنس ہیں جو ہمیں جاننا بھی ہے ضروری ہے وہ ہم نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے تاکہ ٹائم کم کنزیوم ہو تو ابھی کیا کریں گے one by one اس کو سمجھیں گے تو سب سے پہلے آتے ہیں how internet is working تو internet کیسے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں گے internet کیا ہے تو internet کیا ہے internet کچھ نہیں but communication with lots of system مطلب ایک system دوسرے system سے دوسرا system تیسرے system سے تیسرا چوتھا ایسے کرتے کرتے globally ہماری ہر کمپیوٹر ہر system ایک دوسرے سے connected ہے اور اسی کو internet کہا جاتا ہے جس سے یہ data transfer کر سکتا ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے system میں تو ابھی internet کام کیسے کرتا ہے مان لیجئے آپ کسی web browser پہ گئے اور وہاں پر www.google.com یا پھر www.fv.com ڈائل کیا اس کے بعد آپ نے search کیا تو web browser کیا کرتا ہے web browser پہلے اپنے local dns dns کا filter on ہے domain name service تو dns اس site کو لے کے domain name service کا ایک list ہوتا ہے مان لیجئے وہ ایک list ہے جہاں پر اس ہر ایک site کے نام کے پاس اس کا ip لکھا ہوتا ہے ip کیا ہے ساری چیزیں ہم یہاں پر سمجھیں گے بس اب ابھی اوپر اوپر سمجھ لیجئے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں internet کیا ہے تو اس میں ایک ip ہوتا ہے تو ابھی کا ip اسے مل جاتا ہے جیسے وہ ip لے کے آپ نے جو request کیا ہے وہ request آپ کی mobile یا پھر آپ کی computer آپ کی router پہ بھیجتا ہے اگر آپ نے router سے connect کیا ہو اگر آپ نے کسی airtel یا پھر کسی بھی sim card کے network سے connect کیا ہو تو وہ tower پہ بھیجتا ہے پھر وہ router یا پھر tower local isp کو بھیجتا ہے پھر وہ central isp یا پھر central office میں جاتا ہے پھر وہ tower پہ جاتا ہے اور tower پھر اس کو broadcast کرتا ہے اور آپ کے signal کو اس server system میں پہنچاتا ہے جس server system کا وہ website ہوتا ہے اور tower کو کیسے پتا لگے گا کہ اس server پہ بھیجنا ہے کیونکہ اس ip سے کیونکہ جو website آپ نے ڈالی اس website میں جو ip link ہے وہ ip اس server system کی ہے تو tower اس سے آپ کے computer سے اس کے computer میں یہ signal بھیج دیتا ہے اور in response وہ server system پہلے دیکھتا ہے کہ data valid ہے یا نہیں اور جو آپ نے request کیا ہے وہ data match کر رہا ہے تو in response وہ بھی دیتا ہے پھر same route سے یا پھر کوئی دوسرے راستے سے وہ آپ کے mobile پہ travel کرتا ہے html code کے حساب سے یا پھر ابھی php java بہت سارے code use کرنے لگے web browsing میں یا پھر website میں تو وہ web browser اسے decode کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے running کر کے تو ایسے computer internet کام کرتا ہے ابھی computer internet کو چلانے کے لیے ہر system کو آپس میں جوڑنا پڑتا ہے ایک دوسرے سے تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے computer networking تو what is computer networking computer networking کا مطلب ہے ایک computer دوسرے computer سے یا پھر کئی سارے computer سے connect ہونے کے بعد جو network بنتا ہے اسے computer networking کہا جاتا ہے ابھی types of computer network جانتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم basically چار ٹائپ کے بارے میں جانیں گی سب سے پہلے land تو land کا local area network مطلب جو modem آپ لوگ لگاتے جو ایک دو تین یا پھر چار یا پھر چھوٹے سے area کے لیے ہوتا ہے land اس کے بعد من من مطلب mid area network ایک من دو یا پھر کئی سارے land کو connect کر کے بنتا ہے اس کے بعد van van مطلب wide area network مطلب جیسے آپ کی wi-fi isp provider مطلب کئی سارے man کو جوٹ کے van بنتا ہے اس کے بعد آتا ہے pan pan سب سے چھوٹا network ہے یہ land سے بھی چھوٹا ہے مطلب bluetooth ان سارے network interface کو pan کا جاتا ہے مطلب personal area network اپنے personal use کے لیے اس کے بعد آتے ہیں ہم nic پہ تو ہم ہر topic کے بارے میں اتنا ہی جانیں گے جتنا ہمیں ضرور رہتے تو nic کا فل پرام کیا ہے یہ ہم پہلے ہی دیکھ کارڈ تو ہر سسٹم میں جیسے وائ فائ ہے bluetooth چلتا ہے ایتھرنیٹ چلتا ہے تو ان ساری چیزوں کو چلانے کیلئے ایک فیزیکل انٹیٹی چاہیے جیسے کمپیوٹر کو چلا رہے کے لیے پروشیسر ہوتا ہے وائی فائی ایسے چیزوں کو لانے کیلئے ایک فیزیکل ڈیوائس ہوتا ہے جس کو NIC مطلب نیٹورک انٹیفیس کارڈ کہا جاتا ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے یا پھر موبائل کے مدربوٹ کے اندر جڑا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے mac ایڈرس تو یہ جو NIC ہوتے ہر ایک یونک نام ہوتا ہے جیسے ہمارا آپ کا نام ہے ویسے اس نیٹورک انٹیفیس کارڈ کا ہر یونک سسٹم میں جو ہر یونک NIC ہوتا ہے اس کا ایک یونک ایڈرس ہوتا ہے جو دوسرے سے میچ نہیں کرتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے mac ایڈرس mac کا فل پر م میڈیا ایکس کنٹرولنگ ایڈرس تو یہ ایڈرس 12 دیجٹ کا ہوتا ہے اور hexadecimal سسٹم میں ہوتا ہے ہم لوگ نورمال جیسے پڑھتے دیسیمل سسٹم مطلب 0 9 مطلب 0 9 8 ویف اس سے بنتا ہے hexadecimal سسٹم تو یہ 12 digit کا ہوتا ہے تو NIC میں یہ mac ایڈرس ہوتا یہ چینج نہیں ہوتا ہے یہ hard coded ہوتا ہے ہم hacking کرتے اگر ہمارا real mac ایڈرس exposed ہو جائے تو اس mac ایڈرس سے ہمارا سسٹم کا پتہ لگا جا سکتا ہے کیسے ایک mac ایڈرس 12 digit سے بنتے اور ہر ایک digit 8 bit کا ہے تو 96 96 bit ہو مطلب کون سے brand کا ہے کس نے خریدا ہے مطلب man ایڈی کون سی company کا ہے اور اس کے بعد جو 6 digit رہ جاتا ہے جو 48 bit رہ جاتا ہے وہ دکھاتا ہے آپ serial number تو اس لیے اس کو change کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد ic an n تو ican کیا ہے ican ایک organization ہے جو ip 4 کا ip assign کرتا ہے اس کے بعد ip یہ سے بہت ضروری topics یہ بہت important چیز ہے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تو دھیان سے سننا یہاں سے ip کا فل فرم ہے internet protocol internet protocol مطلب آپ کی device کسی دوسرے device میں connect ہونے کے بعد کس way سے یا پھر کس route سے جائے گا اور کیسے جائے گا اور کیا data ایک device سے دوسرے device میں جائے گا یہ ساری rules جس میں define ہوتے اس کو ip یا internet protocol کہا جاتا ہے مطلب یہ ہے ایک sets of rules جہاں پر بہت ساری rules ہوتے کہ ایک system دوسرے system سے connect ہوتا ہے ip کے دو part ہوتے تو first ہے کہ کسی بھی system کو پہلے ایک ip دو ایک unique address جس internet پہ اس کا ایک نام رہے کہ internet کیا ہے سمجھ لیے جی ایک post boy ہے مطلب وہ internet ہے تو وہ گھوم گھوم کے ہر system میں data آئی یا پھر لیٹر لیٹر کو data سے آپ represent کرے تو وہ پہنچ آتا ہے تو ابھی آپ کا نام جیسے post man کو یا پھر آپ address جان نہ ہوتا ہے ویسے computer کا address internet سے جان لیے اس کو ip دیا جاتا ہے جس ip verify کر internet connection کے through آپ proper system میں آ جا سکتا ہے ip کے دو parts میں سے ایک part یہ ہے کہ کسی بھی system کو unique internet protocol ip dیا جاتا ہے دوسرا part یہ ہے کہ connection through sets of rule through device سے دوسرے device میں جائے گا وہ دوسرا part ہے پہلے part میں جانتے que ip کیسے ایک computer سے دوسرے computer میں انطلب ایک ip کتنے computer میں connect ہوگا اس کا ہی کچھ type سے یہ بہت important نہیں ہے اگر آپ نہیں جانیں گے تو بھی چلے گا بٹ اس کو ایک بات سن لیجئے ip بہت پرکار کے ہوتے ایک unicast ip one to one communication device دوسرے سے اسے کہا جاتا ہے unicast ip جیسے wifi میں رہتے bluetooth میں رہتے اس کے بعد multicast wifi نہیں bluetooth ہوگا کیونکہ wifi میں ابھی جو advance ہے وہ ایک ساتھ دو تین connect ہو سکتے اس کے بعد multicast ملٹ مطلب one to many ایک device پہ بہت سارے لوگ connect ہو سکتے جیسے wifi ہو گیا اور broadcast کیا مطلب ایک device کئی سارے device سے connect ہو سکتا ہے اسے many to many کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم آتے ip بھرشن میں ہم نے کیا کہا ابھی ip کے دو پارٹ ہوتے ان میں سے ایک پارٹ جس میں ہوتا ip assign کر ایک address دینا تو address دو ترکے ہوتے اور بھرشن دو بہتر سے سمجھ سکتے کہ سمجھ لیجئے ہمارا نام کتنے طرقے ہوتے دو طرقے ایک ہوتا ہے nickname اور ایک ہوتا ہے real name بیسے ہی یہ بھرشن ہوتے کہ آپ nickname دیں گے یا پھر real name دیں گے مطلب دونوں ہی real name ہیں یا nickname جیسا کچھ نہیں ہوتا کسی بھی ایک بھرشن کو آپ use کر سکتے دونوں بھرشن کو ایک ساتھ نہیں تو ان کو بھرشن کہا جاتا ہے تو اب ہم ipv4 پہ ipv4 version کیسا ہے مطلب یہ کچھ predefined rule دے گا ipv4 version کچھ rules دے گا جس کے اوپر بیش کر کے آپ computer میں ip پہ assign کر سکتے ہو تو وہ rule ہم جان لیتے تو first ہے کہ یہ آئی این کنٹرول مطلب اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ ip assign کرتا ہے آئی این organization اس کے بعد یہ small area cover کرتا ہے مطلب یہ زیادہ host provide نہیں کر سکتے کم سے کم host دے سکتا ہے تو host ایک سے نو تک اگر میں نے combination دے دیا تو اس میں 9 ip آئیں گے ویسے اس rule سے ہم زیادہ ip نہیں لے آسکتے میں نے example لیا ایسا نہیں ہوتا کچھ اور rule سے دیکھتے آگے چلئے اس کے بعد public use اس میں 5 class ہوتے مطلب اس کے اندر ٹائپ ہوتے ایڈریس کا ایک ایڈریس ہوتا ہے جیسے ہم نے اب mac ایڈریس پہ دیکھا 96 ہوتا ہے total 12 digit 32 bit digit ہم بعد میں جانے گے ایک 8 bit میں 3 digit تک آتا ہے مطلب decimal number پہ تو یہاں پر اس کے بعد ہے 4 block it in decimal system total address جو 4 block میں رہتا ہے اور 1 block 8 bit کا ہوتا ہے total 32 bit اور یہ decimal number system میں ہوتا ہے ہاں جیسے ہم نے mac address دیکھا hexadecimal تو یہ decimal میں ہوتا ہے تو example ایک دکھاتے ہے تب آپ پورا سمجھ پائیں گے بینے example کے آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو جیسے آپ جیسے میں ٹائپ کروں گا آپ کو یاد آج گا ہر mobile پہ رہتا ہے ہر سمجھ آپ دیکھ تو اگر wi-fi through آپ connect کرتے ہو اس کا ھیک IP ہوتا ہے تو بس وہ ہوتا ہے 192 .168 .2 .2 تو یہ ایک IP ہے اور یہ ہر ایک block total چار block ہے اس میں یہ کون سے کلاس میں پڑھتا ہے وہ کیسے سمجھیں گے ان نمبر سے کیونکہ ہر ایک کلاس کا limit ہوتا کہ یہ سا ہم دے سکتے اس کے بعد نہیں دے سکتے اور اب ہم ایک اور چیز بتاتے ہے جیسے mac address پہ ہم نے دیکھا ایک manufacture ID ہوتا ہے 48 bit serial ID ہوتا ہے تو IP میں بھی دو part ہوتے ہیں IP address کے ایک part کا نام ہوتا ہے network ID دوسرا part کا نام ہوتا ہے host ID تو network host کیا ہے جو ہمیسہ change ہوتا ہے آپ جس wi-fi یا پھر جس سے connect کرتے ہو اس کے حصہ host ID آپ کے device پہ assign ہوتا ہے مطلب یہ ہر وقت change کرتا ہے temporary اور network ID temporary نہیں یہ change نہیں ہوتا تو ابھی confuse مت ہونا IP بہت confusing content ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا بولا تھا IP rules کے دو part ہوتے ایک IP assign کرنا دو connection کے through جائے گا یہ دونوں ہیں اور اس کے بعد IP first rule کے اندر دوسرا part ہوتا ہے host ID تو ابھی کتنے bit network ID ہوگا اور کتنے bit host ID ہوگا اس کے اوپر depend کر کے IPv4 کو 5 class میں divide کیا گیا ہے class یہ پہ آپ network ID ہوتا ہے 8 bit کا مطلب 1 block کا مطلب یہ 192 ہے مان لیجئے وہ ہے آپ کا network ID تو باقی جو ہوتا ہے host ID host ID کتنے کا ہے host ID آپ 3 blocks مطلب 3 8 24 24 bit کا ہوتا ہے یہ permanent ہے آپ change نہیں کر سکتے بٹ یہ time to time change ہوگا جب connection recorrect کریں گے یا پھر کسی or Wi-Fi سے connect جاننا پڑتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے only IP سے آپ پتہ لگانا پڑتا ہے کون سا system ہے کہا سے آرہا ہے hacking کرنے کے لیے تو تب یہ ضروری ہوتا ہے تو آپ notebook میں note کر رکھیں کیونکہ یہ بہت important ہے جتنا بھی سلبس میں cover کر رہا ہو جتنا 20 topic تو وہ بہت ضروری topic ہے only میں اس کے اندر بہت ساری چیز ہے but میں only وہ topic cover کر رہا ہو جو بہت ضروری ہے اس کے بعد دوسرا class b تو class b میں کیا ہوتا ہے بس 8 bit 16 bit 2 block network ڈی ہو جاتا ہے اور 2 block رہتا ہے host ڈی اس کے بعد 3 میں ہوتا ہے 3 ہو جاتا ہے اور 1 رہ جاتا ہے only host ڈی اس کے بعد 4 اور 5 class public نہیں ہے وہ private only scientific research organization کے لیے یا بہت secret communication کے لیے use ہوتا ہے جو ہمارے لئے available نہیں ہے تو یہ ہی ہے class بس اس کے network id کے block اور host کے block کم زیادہ کر کے ان کو class میں divide کیا گیا ہے